کام کرنے والے تمام عملے کی بنیادی اور اہم ترین ذمہ داری ہے اپنے پورے کام کو سیرت کی روشنی میں لے کر آئے اس لیے کہ یہ امت جس طریقے سے عبادات اور عادات کے اندر سیرت اور سنتوں کی پابند ہے اسی طریقے سے دعوت کے اندر بھی سیرت اور سنت کی پابند ہے اسی لیے علماء اکرام اور مفتیان اکرام میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے سوالاک انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر مبعوض فرما کے اپنے بندوں کو دین کی دعوت دے کر قیامت تک ہمیں یہ تعلیم دے دی کہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا یہ مسنون طریقہ ہے اس کا کوئی بدل نہیں اس کا کوئی متبادل نہیں جس طریقے سے ایک انسان عبادت کے اندر اپنے جسم سے مکلف ہے اور وہ اپنی جسم کے اعتبار سے اس فریضے کے ادائیگی پر معمور ہے اور کسی قیمت پر قیامت تک ایک معمولی سی عبادت کی ادائیگی میں ایک انسان کا کوئی بدل نہیں اس کے جسم کا کوئی بدل نہیں اسی طریقے سے اللہ کے بندوں تک اور امت کے ہر طبقے ہر فرد امت تک اللہ کا پیغام پہنچانے میں انسان اپنے جسم سے اپنی ذات سے مکلف بنایا گیا ہے اور اس کے اندر یہ آلات اور ظاہری اور رواجی جتنے طور طریقے ہیں یہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے میں اور اس علم کو امت تک پہنچانے میں یہ انسان کا ایک لمحے کے لئے رائے کے دانے کے برابر بدل نہیں بن سکتا اس لئے حضرت معنی علیہ صاحب حضرت معنی یوسف صاحب علیہم الرحمہ اپنے عملے کو بڑی تاقید فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو اور اپنے کام کو رواجی طریقوں سے بچاؤ اس لئے کہ ان کے اندر رواج کی ظلمتیں ہیں اور سنت طریقوں کے اندر سنت کا نور ہے حضرت معنی یوسف صاحب علیہم فرمایا کر دیتے کہ رواجی طریقوں میں سہولتیں اور آسانیاں ضرور نظر آئیں گی لیکن جتنی سہولتیں آسانیاں اس سے کئی گنا زیانت دشواری ہیں اور سنت طریقوں میں جب دین کی محنت کو لے کر ہم کھڑے ہوں گے اس میں شروع میں تکالیف اور مجاہدوں کا سامنا ہوگا لیکن بہت جلد اس کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد نسرتوں کا سلسلہ شروع ہوگی اس لئے اللہ رب العزت نے مجاہدوں پر وعدہ فرمائے مجاہدہ کسی بھی قسم کی مشفقت کو دین کی محنت کے سلسلے میں برداش کر لینے کا نام نہیں ہے کہ آپ نے دین کی محنت کے سلسلے میں کوئی بھی تکلیف کسی بھی طریقے سے آپ نے برداش کر لی کہ نہیں اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو انبیاء علیہم الصلاة والسلام نبی پاک علیہ الصلاة والسلام حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے نقش قدم پر صیرت پر اس دعوت کو پہنچانے میں آنے والی ناغواریوں کو اللہ کے لئے برداش کرنے کا نام اصل مجاہدہ ہے جس پر اللہ کی طرف سے ہدایت کے بعد اس کے اندر اجتحاد اور اپنی قیاس کی کوئی گنجائش نہیں اس لئے دعوت کے اندر سب سے مقدم سنت یہ ملے گی کہ اللہ کے بندوں کے پاس خود جانا اور جا کر دعوت دینا اپنی طلب سے جا کر دعوت دینا اور ہر امتی کے ہدایت کا دل کے اندر ہر امتی کے ہدایت کے حرص اور ایک ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو جائے اس کی تمہ اور لالچ دل کے اندر اور کسی کے مطالبے کے بغیر خود دین کی دعوت کو لے جا کر پیش کرنا اپنے دعوت کو امت کے افراد پر پیش کرنا طبقوں پر پیش کرنا اور امتی بن کر پیش کرنا جماعتی بن کر نہیں پیش کرنا آپ امتی بن کے دعوت کا کام پیش فرمائیں گے تو امت تیار ہوگی امت کے ہر طبقے ہر فرد تک دین کی دعوت پہنچے گی علم کی دعوت پہنچے گی علم پہنچے گا اور اگر آپ جماعتی بن کر کے عمال دعوت اختیار کریں گے تو مخصوص طبقے تک دین پہنچے گا اور امت تک دین نہیں پہنچے گا اس لئے مہنہ علیہ السلام تلالی نے پہلے فرما دیا لفظ جماعت تفریق کی علامت لفظ جماعت تفریق کی علامت جماعتی بن کے کام کرنے کی چیز نہیں تو امتی بن کر کام کرنے کی چیز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اہم ترین سنت حضراتِ صحابہ کا اہم ترین معمول ملے گا ہر فرد کے پاس جا کر اس کو دین کی دعوت دینا اور اس میں آنے والی ناگواریوں کو پرداش کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم بن قیسان رضی اللہ تعالی عنہ جو مشرک تھے ان کو دعوت دے رہے ہیں اور وہ انکار کر رہے ہیں یہاں تک کہ حد عمر رضی اللہ تعالی عنہ اکتا کر عرض کرنے لگے اور ان کی گردن کاٹنے کی اجازت لینے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صف ناراض ہوئے اور آپ دعوت دے تیرے ان کی بات کی طرف توجہ نہیں فرمائے تھوڑی دیرے میں حکم بن قیسان کا دل نرم ہوا دین میں داخل ہوئے پھر آپ نے فرمایا عمر تمہاری بات مان کر اگر میں اجازت دے دیتا تو یہ شخص جانب میں داخل ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد ابو قحافہ کو لے کر حاضر ہو رہے ہیں تو آپ برجستہ بغیر کسی تکلف کے آپ فرما رہے ہیں کہ ان کو ان کے گھر میں رہنے دیتے یہاں تک کہ میں خود ان کے پاس دین کی دعوت لے کر پہنچتا حضر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ نہیں یہ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کے پاس خود آئیں آپ کو معلوم ہو جائے اگر آپ کو معلوم ہو جاتا کہ کوئی شخص بیمار ہے تو آپ بیمار پورسی عیادت کے بہانے سے پہنچ کر اسے دعوت دیتے چاہے عمر میں چھوٹا ہو بڑا چاہے اپنا ہو پرایا ہو اب تو کام کرنے والوں میں تفریق محسوس ہو رہی ہے لفظوں سے بھی عمل سے بھی پہلے ہی دن یہ تہہ کر لیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے خیال کے نہیں جو اپنوں کو اپنا بنانے اور شمار کرنے کو تیار نہیں تو وہ پرائے پر کیسے محنت کرے گا انہیں اپنا کیسے بنا سکتا ہے اصولی بار کسی کو امت کے کسی طبقے کسی فرد کو کسی بھی خاص فکر کے ساتھ منصوب کرنا یہ امت تو اپنے سے اور پورے نفع سے خیر سے کٹنا ہے گنجائشی نہیں پہلے دن ہمارے ساتھی سوچتے اور اس کا معاملہ الٹا تھا حضرت مولانا علیہ السلام امت اللہ علیہ کا مزاج تھا کہ جو بھی باہر سے آئے اس کی اچھی طرح خاطر مدارات کر کے اور اس کے اچھی طریقے سے فکر کر کے اکرام کر کے اور اس کے خیالات کو سننے سمجھ لیں تاکہ اس کے مطابق بات ہو اس غرص سے استقبال ہوتا تھا اس غرص ایک ڈاکٹر تھے وہ آئے علاج محالدے کے بعد پھر پڑوس چلے گئے تقسیم پھر پڑوس چلے گئے وہیں رہنے لگے پھر ایک زمانے میں آئے بونہ علیہ صاحب سے ملاقات گئے آپ نے پہچانا گیا پہلے نہیں پہچانا میں علاج کیلئے آئے تھا آپ کا اچھا اور معلوم ہے جب میں آپ کی پاس آئے تھا آپ نے نبوت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر آپ نے کچھ خاص باتیں ارشاد فرمو اور اللہ جانتا ہے آپ کو پتہ نہیں کیسے معلوم ہوا میں اس وقت تک میں نبوت کا انکار کر چکا تھا میں نبوت کا انکار کر چکا تھا دوسرا فکر اختیار کر چکا تھا جو بھی اس کا نام ہے میں نبوت کا انکار کر چکا قدقہ انکار کر چکا تھا منکرہ نبوت بن چکا لیکن آپ نے نبوت کی بات کری رسالت کی بات کری اور وہ دن اور آج کا دن میں پکا مؤمن ہو گیا اور میں نے توبت اللہ کیا اور میں یہ اس لیے تھا کہ امت کو صرف امت ہونے کی حیثیت سے دیکھا گیا اور اس کو دعوت پیش کی گئی اس کے علاوہ کوئی دوسرا نظریہ کوئی اور فکر ہی نہیں یہ آپ کی پوری صیرت میں یہ بات آپ کو مشترکہ طور پر نظر آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے امیر ہے غریب ہے شہری ہے دیاتی ہے کہاں کا رہنے والا ہے کیا اس کے حال احوال ہے کچھ نہیں بس ایک بات ہے اس کے سامنے دین کی دعوت پیش کرنی استعدادیں فوراں قبول کر لے گا نہیں ہے تو بار بار پیش کرنی ہے بار بار مجاہدے کرنے تکلیفیں بھی برداش کرنی اس کی طرف سے ناغواریاں آزیتیں جسمانی قولی فعلی قلبی روحانی ظاہری باطنی سب جہلنا سب برداش کرنا لیکن اس کو دعوت دینا چھوڑنا ہی نہیں ہے بس یہ کام کا اصول ہے مدتیں متعین نہیں ہیں مہینیں متعین نہیں سال متعین نہیں بس کام کرنا ہے جس طرح ہے ایک آدمی کو لا علاج کہنے کے باوجود بھی اور یہ کہنے کے باوجود کہ بھئے اب آپ گھر لے جائیں پھر بھی کوئی آدمی مایوس نہیں ہو رہا علاج نہیں چھوڑ رہا ایک کے سو ڈاکٹر ایک کے ہزار اسپتال قریب سے لے دور تک ملکوں کا سفر کر کے علاج اور یہاں ہم تھوڑے سے جنہوں کے اندر ایک خاص فکریں قائم کر کے امت امت کے اس طبقے کو اپنے میدان مہیند سے خارج مان لیتے اور خود بھی نہیں جاتے اور دوسروں کو بھی اشارہ کرتے بھئے ان کے پاس تو ہم نے بہت مہیند کر لی وہاں جا کے کوئی فائدہ نہیں اس پٹی پہ جا اس رخ پہ جا اس گھرانے پہ جا کے مہیند کر یہ فکروں کے اعتبار سے تفریح عاملی اعتبار سے تفریح اس سے سب سے زیادہ ہماری دعوت کو امت تک پہنچانے میں سب سے بڑی رکاوٹ اسی وجہ سے پیدا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عامت نہیں تھے لیکن جو سخت دل ہوتے تھے پتر دل ہوتے تھے ان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آس امیدیں لگا کر کے ان کے پاس جاتے تھے ہو سکتا ہے کہ یہ اگر دین قبول کر لیں دعوت قبول کر لیں تو ان کے نتیجے میں نہ جانے اور کتنے ان کے پیروکار اور ان کے متبعین دین میں داخل ہو یہ آپ کا بھی مزاج تھا اور آپ نے اپنے ہر صحابی کا یہ مزاج بنایا آپ کی پوری زندگی کا خلاصہ ہر نبی کا خلاصہ سب سے پہلے غیر مانوس لوگوں پر محنت کر رہے ہیں یہ سب سے بڑا حصو پچھلے دن وہ ایک صوب آیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کیاں مزیدیں بہت ہیں لیکن اس کے باوجود کام نہیں ہو رہا کیا بات ہے تو انہوں نے کہاں غیر مانوس غیر مانوس تو کہلیں کہ کون سے نبی ایسے سوال لاک نبیوں میں سے یہ بتا دیں جو مانوس قوم کے پاس بیجے گئے ان کی قوم سے تو بیجے گئے لیکن مانوس کوئی نہیں نبی کی بحیثت اور نبوت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ وہ انسیت کے دائرے سے نکل چکے اور اسرار استقبار اور انکار کے درجے میں پہنچ چکے اس میں پختہ ہو چکے یہ کسی بھی نئے نبی کے دنیا میں آنے کی سب سے بڑی علامت ہوئی کیوں آئے کہ اب وہ سارا معاملہ ختم ان کے اندر سے جو بنیادی طلب تھی اور طلب کی جو استعداد تھی وہ سیرے سے ختم ہو گئے اب نبی کو سیرے سے ہر سیرے نو بیجے جارا تاکہ بلکل بنیاد سے کام کو اٹھائے طلب کی محنت کر اس لئے معنی علیہ السارہ رحمت اللہ علی نے بڑی قوت کے ساتھ حضر شاہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علی سے یہ بات ہی ہجرے میں فرمائی اور یہ بات فرمائی کہ میں نے مختلف طریقے اختیار کی دین کی محنت کے لیکن بعد میں میں نے اب یہ طے کیا کہ ان سارے طریقوں کے اندر نفع ہے یقیناً ہے لیکن یہ بھی کوئی شک و شبے کی بات نہیں کہ ان سارے طریقوں کے اندر جو نفعے وہ محدود ہیں اور امت لا محدود ہیں اور وہ طریقے قاری اختیار کرنا ہے جس سے لا محدود امت لا محدود طریقے پر فائدہ اٹھائے اور وہ کیا ہے میں نے تیہ کر لیا اللہ تعالی نے مجھے جتنی طاقت دی جسمائنی اور روحانی ظاہری باطنی ان سب کو اس کام اور اس راستے میں لگاؤں گا موت تک جس میں اللہ کے نبی لگا کر گئے تو شاہ صاحب بہت چوکن نہ ہوگے پتہ نہیں کون سی بات کہا کہ وہ ہے بے طلبوں میں دین کی طلب پیدا کرتا جب انہیں یاسا رحمت اللہ نے حضرت شاہ تعالی بخاری رحمت اللہ علی سے فرمایا اسی حجرے میں فرما یہ تیہ کر لیا میں نے کہ سارے کام کروں گا میں ٹھیک لیکن جس میں سب سے زیادہ اپنی مجھے طاقت لگانی قوت لگانی اللہ کی طرف سے ملی وی ظاہری باطنی نعمتوں کو لگانا وہ بے طلبوں میں دین کی طلب کیونکہ اللہ کے نبی اور تمام نبیوں کی محنت کا خلاص ہی ہے اور اس کے لئے اپنی جان و مال کو بے قیمت بنانا بے حیثیت بنانا یہ جملہ فرمایا مونہ علیہ السلام اور بے قیمت اور بے طلب بے قیمت اور بے حیثیت بنانے کا عمومی رواج لانا ہر فرد امت اپنی دین کی محنت اور دین کی محنت کو اپنی سعادت اور اس کے لئے اپنے کو مٹانے اپنی شخصیت کو ختم کرنے اور اپنے آپ کو بلکل ختم کرنے میں اپنی سعادت سنی ہماری کوئی حیثیت دین کے مقابل اس لئے مونہ علیہ السلام کوئی بھی خیریت پوچھتا تو کہتے تھے دین اور دین کی محنت کے علاوہ سب خیریت سارے خطوط میں لکھاو ملے گا سارے خطوط میں ملے گا کوئی بھی پوچھتا حضرت خیریت سے کیا کہ دین اور دین کی محنت کے علاوہ سب خیریت اس کی کوئی خیریت ہمیشہ مونہ علیہ السلام کے مکتوبات آپ اٹھا گئے دیں آپ کیسے ہیں خیریت سے کہا کہ دین اور دین کی محنت کے علاوہ سب خیریت سب خیریت دین کی محنت چھوٹی انفرادی دعوت چھوٹنا کا نتیجہ یہ نکلا کہ شعائر اسلام کے ساتھ تمسخور کا معاملہ کیا جا رہا ہے شعائر اسلام ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو ایک مسلمان دیکھ کے حسر سنتوں پر چلنا ہے تو مزاق اڑایا جا رہا ہے یہ معاشرے والا ارتداد نبے نہیں ننانمے فیصد امت میں آ چکا مولانا علیہ السلام رمطلالی نے حضرت مدنی کو خط لکھا کہ حضرت میں دیکھ رہا ہوں کہ عالم کفر میں نہیں عالم اسلام کے اندر یہ بات اچھی طرح محسوس ہو رہی ہے کہ شعائر اسلام فرائض اسلام ارکام اسلام جب اسے کوئی بندہ اختیار کرتا ہے ہمت کر کے تو اس کے ساتھ استحضاء کا تمسخور کا اور استحضاء کا معاملہ کیا جا اس سے بڑھتر ارتداد کیا ہو سکتا اور میری ساری محنت کا خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم اور نبی پاک علیہ السلام کی ایک ایک سنت کے سلسلے میں جو تمسخور استحضاء اور استحضاء کا عمومی ماحول قائم ہو گیا اس کے مقابلے میں اللہ کے ہر حکم اور نبی پاک علیہ السلام کی ایک ایک سنت کی عظمت ایک ایک دل کے اندر اتر جائیں یہ میری محنت کا خلاص ہے ختمل حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ختمل موانا عالیٰ صاحب موانا علی میرہ السلام رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا موانا علیہ السلام ان کی دینی جعوت کے سلسلے میں نقل ساری محنت کا خلاص ہے یہ فرائض کی عظمت ہو اور اس کے اندر احتمام ہو سنتوں کی عظمت ہو اس کے اندر کختگی پیدا ہو رہی اور دلوں کے اندر عقائد اور رسالت اور توحید علیہ السلام کی سنتوں کے عزمت اور اس کے مقابلے میں دنیا بھر کے سارے طور طریقوں کو آدمی حماقت سمجھے جہالت سمجھے گمرائی سمجھے دل کی گہرائی کے ساتھ یعنی محنت کا خلاص ہے تو آپ صلی اللہ علیہ السلام کے یہ مزاج تھا اس کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام اپنے آپ کو مٹایا کر دے ایک ایک کے پاس جایا کر دے کوئی لمحہ اور کوئی موقع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام چھوڑتے نہیں تھے دعوت دیے بہتے ہیں کوئی کسی بھی وقت مل جائے کسی موقع پر مل جائے فرد فرد کے پاس جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منیب عزدی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمارے کہ فجر میں نے زمانے جاہلیت میں دیکھا کہ آپ صبح صویرے مکہ والوں کے درمیان جا کے یہ دعوت دے رہے ہیں کہ لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ ایو الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو کہتے ہیں کہ ایک بھی نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کرتا ہو یا خاموشی سے بات ہی سن لیتا ہو آپ کے عدب میں اعترام میں تعظیم میں اکرام میں بلکہ سارا معاملہ الٹا کہ ایک آدمی آپ پر مٹی ڈالا دوسرا آدمی تھوک رہا ہے چہرے انور پر اور چوتھ آدمی آپ کو برا بلا کہہ رہا ہے یہ دعوت ہے اور دعوت کے نتیجے میں یہ حالات ہیں اور پھر یہ کتنی جیرے تک ہے حد تن تصفن نہار کے دو اپیر کا وقت ہو گیا ہمارے ساتھی دو وقت پوچھتے ہیں کتنی محنت کرنی ہے اتنی محنت کرو کہ لوگوں کے اندر سے دین اور فرائض دین احکامات شرائع اور سنت اور علم اور اسی طریقے سے تمام دین کے بارے میں جو بے قیمتی اور بے حیثیتی اور استہزہ استفاف وہ ختم ہو اور ان کے دن کے اندر دین میں کامیابی نظر آنے لگے دین کی عظمت پیدا ہو جائے سنتوں کا احتمام پیدا ہو جائے اور اس وقت تک محنت کرنی ہے جب تک یہ چیز پیدا نہ ہو چاہے ہم مٹ جاویں چاہے ہماری بے عزتی ہو ساری بے کرت یہ ہمارے چلے چار مہنے اس کی تو نبیوں کی محنت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ایک خط میں بڑے احتمام سے لکھا ہے کہ جس دین کی قیمت اور حیثیت نہیں لگ سکی جس دین کی قیمت نہیں لگ سکی ہزاروں نبیوں کی جانے قربان ہو کر اور ہزاروں صحابہ کی جانے قربان ہو کر ایسے دین کی بھلا کہاں سے قیمت لگ سکتی ہے یہ ہلکے پھلکے چند قدم اللہ کے راستے میں اٹھانے اور یہ چلے چار مہنے لگا کر اتنا ہلکا سمسجد اپنی ساری میں ہزاروں انبیاء ہزاروں صحابہ کی جانے قربان ہو کر جس دین اور مدھر کی قیمت نہیں لگ سکی اس کے لئے چند قدم اور چلے چار مہنے اس سے کیا ہو جائے کچھ نہیں اس سے کچھ نہیں اس لئے جذبہ کیسا ہو مولانا منظور نمانی صاحب فرماتے ہیں ہم تو بیان بھی نہیں کر سکتے کہ مولانا علیہ السارہ رحمت اللہ علیہ کس جذبے سے کام کیا کرتے تھے پھر بھی کہتے ہیں عقل کے قریب لانے کیلئے ایک مثال دے رہا ہوں فرماتے تھے کہ اگر ایک آدمی کے سامنے جہنم کو اس کی تمام تر عذابات کے ساتھ اور اس کے اندر کی تکلیفوں کے ساتھ اسے سامنے رکھ دیا جائے اور دوسری طرف جنت کو اس کی تمام در نعمتوں سے عراستہ مزین کر کے رکھ دیا جائے اور ایک آدمی سے کہا جائے کہ یہ ساڑے پہاڑے ہیں دریاں ہیں اور یہ سارے جنگلات ہیں اگر آپ اس کو پار کرتے ہو تو پھر آپ کو یہ جہنم سے حفاظت ملے گی جنت میں داخل ہوں گی تو ایک آدمی اس جنت سے جنت کو حاصل کرنے کے گرس اور لالچ میں اور اس جہنم سے بچنے کی فکر میں جس فکر سے وہ پوری طاقت اور قوت اور توانائیں کو پار کرے گا اس سلسلے میں جو وہ محنت کرے گا نا فرماتے تو اس کی وہ جو محنت ہے وہ محنت اس محنت کے مقابلے میں رائے کے دانے کے برابرنی سمندر کے مقابلے میں خطے کے برابرنی جو مولا علیہ صاحب اپنے آخری بڑاپے کے عمر میں امت کو جانم سے بچانے کیلئے لگایا کرتے تھے یہ دیکھ سمجھانے کیلئے ورنہ یہ الفاظ نہیں میرے پاس اور آج صبح آپ نے دیکھی لیا حضرت نے کیا فرمایا کہ حضرت مولا تقی عثمانی صاحب دامت برکا تم نے کیا فرمایا کہ وہ جو کام ترقی پر جا رہا ہے اور امت کا جو میلان ہو رہا ہے اور امت کے خاص اور عام اور ہر امت کا طبقہ اس کی طرف اس کی وجہ ہے مولا علیہ صاحب امدلالی کا وہ درد اور غم اور اندر کی وہ قرن اور وہ اندر کی جو ہے وہ آگ اور تفش ہی اور ان کا خلوس اور مجاہدہ تھا جس کی وجہ سے یہ سلسل اس کے بغیر تو کام نہیں ہوتا تو پہلی بنیادی سنت ہر فرد امت کے پاس جا کر دعوت پیش کر اپنی ذات سے پہنچنا غیر مانوس لوگوں کے پاس جونا انجان لوگوں کے پاس جونا اور جو سخت قسم کی تکلیف عذیتیں اور مخالفت پر مسیر ہیں ایسے لوگوں کے پاس بڑے احتمال کے ساتھ جانا صرف جا کر دین کی دعوت دینے کی لئے اللہ تعالیٰ پلٹیں گے اور ان کی جتنی تیزیاں ہیں وہ ساری کے ساری دین کی موافقت اور دین کی محنت کے سلسلے میں استعمال اور یہ بات ہم اچھی طرح یاد رکھیں کہ دین اور دین کی محنت کی ترقی جتنی مخالف ماحول میں ہوتی مخالفتوں کا ساتھ ہوتی ہے اور عذیتوں کو ساتھ ہوتی ہے اتنی دین کی ترقی دین کی محنت کی ترقی اور اسلام کی ترقی موافقت اور موافقین کے ساتھ نہیں ہوتی یہ اصولی بات حد مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا سامنا ہو گیا میں ابو جہل کے ساتھ مدینے کے گلیوں میں جا رہا تھا سامنا ہو گیا تو آپ نے تیک تہی کہا اے ابو الحکم حلوما علی اللہ وعلی رسول ادعو کہلو میں تمہیں اللہ رسول کی دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف آؤ اللہ کے دین کی طرف آؤ یہ سن کر ابو جہل کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے بوتوں کو برا بلا کہنے سے باز نہیں آئیں گے آپ ہمارے عبا و عجداد کو بے وقوب کہنے سے باز نہیں آئیں گے آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بشارت دے دیں اس بات کی کہ آپ نے اپنے رب کا پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے چلیے ہم یہ بشارت دے دیتے ہیں لیکن یاد رہے ہم آپ کی کبھی تصدیق نہیں کریں گے اس وقت تک جب تک یہ بات ثابت نہیں ہو جائے کہ جس چیز کے آپ دعوت دے رہے ہیں اور جس چیز کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں وہ بات حق ہے جب تک یہ ثابت نہیں ہوگا ہم آپ کی تصدیق نہیں کریں یہ سنتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ کر کے چلے گئے خوراً ابو جہل مغیرہ بن شعبہ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہنے لگا کہ خدا کی قسم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی دعوت دے رہے اور جس چیز کا دعویٰ دے رہے ہیں دعویٰ کر رہے ہیں یہ یقیناً حق ہی حق ہے لیکن ہم ان کی تصدیق نہیں کریں یہ حق لیکن ہم ان کی تصدیق نہیں کریں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے والد عبو صفیان میری والدہ ہند بن عطبہ کو اپنی سواری پر پیچھے بکھا کر کے اپنے کھیت کی طرف جا رہے اپنے گاؤں دیاد کی طرف جا رہے میں بھی اپنی ایک گھدی پر سوار ہو کے جا رہا اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے آگے تو میرے اببہ نے مجھ سے کہا کہ اے اب معاویہ اتر جاؤ تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے تھوڑی دیر چلے اس کے بعد آپ فوراں پلٹے اور پلٹ کر کہا اے ابو صفیان اے ہند بن عطبہ میں تمہیں اللہ کی دعوت دے آپ صحیرت اٹھا کر دیکھیں کوئی موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑ فرد فرد کو دعوت دینا دو دو فرد کو دعوت دینا چھوٹی چھوٹی جماعتوں کا دعوت دینا پھر آگے بڑھ کر کے جو بے طلب ہیں منہ کے خیموں کے اندر ہیں ان کے پاس جا کر کے کک کے پاس انتہائی بیچارگی کے ساتھ انتہائی لاچاری کے ساتھ اور بڑے ہی آجزی کے ساتھ آپ فرما رہے ہیں مئی عبینی و مئی انسرونی حتی بلگ رسالت ربی کون میری نسرت کرے گا کون مجھے ٹھکانہ دینے کے لئے تیار ہے تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا دوں اکیلے جا رہے ہیں کبھی اپنے چچا عباس کو لے کر کے جا رہے ہیں ایک ایک قبیلوں کو پہچان رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کون کتنی استعداد کا ہے کتنی صلائیت کا ہے وہ کہاں سے شروعات کرنی تو حضرت عباس فرما رہی ہے فلا قبیلہ ہے یہ فلا قبیلہ ہے اب یہ سارے قبیلے ان کے حالات آپ کے سامنے آپ گشت کہاں سے شروع کریں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے قبیلے چلتے چلتے ہر قبیلے والے نے انکار کر دیا ایک قبیلے کے پاس پہنچے تو انہوں نے مختلف سوالات کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا انہوں نے کہا کہ جب آپ کی قوم نے آپ کو نکال دیا دودکار دیا جھوٹلا دیا تو ہم آپ کی تصدیق نہیں کر سکتے لیکن ہم آپ کو جھوٹلائیں گے بھی نہیں اور ہم آپ کو باہر نہیں نکالیں گے آپ کی نصرت کریں گے مدد کریں تو ناچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رک گئے اتنے میں ان کا سردار آیا بیحرہ نامی سردار آ کے کہنے لگا کہ کون آدمی نئے نئے سے چہرے والا تمہارے پاس بیٹھا ہوا نظر آ رکھوں نے کہنے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے انہوں نے آ کے ہم سے درخواست کری کہ ہم ان کی نصرت کریں اور ان کو ٹھکانہ دیں کیا جواب دیا کہ ہم نے ان کی نصرت کر لیے اور انہیں ٹھکانہ دے دیا ہے ہم ان کی تصدیق نہیں کریں گے تقذیب نہیں کریں گے تو کہنے لگا کہ ایسے شخص کو تم پناہ دے کر کے جسے اس کی قوم نے نکال دیا جھوٹلا دیا دھوٹ کر دیا تم چاہتے ہو کہ سارا عرب ایک طرف سے تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے حملہ کرے ساری عربوں کی دشمنی لینے چاہتے ہیں ایسے آدمی وہ ٹھکانہ دے کر میری رائے بالکل نہیں یہ کہہ کر ان کو ورغلہ کر پھر وہ آیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں سے اٹھئے یہاں سے اٹھئے اللہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھئے ہیں یہاں سے آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے آپ اٹھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے تنہے تنہاں کوئی نہیں ساتھ اکیلے اٹھو اپنی سواری پر سوار ہو جانے لگیں تو یہ بیحرہ نامی آدمی نے اپنے عصا اور ڈھنڈے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر ایک جوہے کس کے چونکہ لگایا تاکہ اس سے آپ کی سواری بیدگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے گرے یہ دین کی محنت تکالیف اور عذیت اور ناغواریوں کے ساتھ اور غیر مانوس لوگوں کے پاس جا کے محنت کر یہ ساری سنتیں دعوت کی جب تک یہ سنتیں برقرار رہیں گی تو دعوت کی حقیقت اور دعوت کے نتیجے میں ہدایت مدعو کے حق میں اگر مقدر میں ہیں ورنہ حالہ کرتے ہیں اگر ہدایت مقدر میں نہیں ہے اور پورے عالم کا اس دعوت کے لئے مسخر ہونا تیہر دین منیادی باتیں ملیں دین منیادی باتیں ملیں اگر ہدایت مقدر میں تو دعوت دعوت جتنا دین کی دعوت کے سلسلے میں مجاہدے برداز کرے گا اتنا اللہ رب العزت ہدایت کے فیصلے فرمائے اور اسے اپنے دین پر استقامت سے مالا مال فرمائے دنیا کی بڑی سی بڑی لالچیں اور دنیا کے بڑے سے بڑے عہدے اور منصف کی ظاہری شکل سورتیں اس کے سامنے رکھ دی جائیں لیکن وہ رکھتی بھر اور رائے کے دانے کے برابر اور لمحے بھر اپنے دین اور دین کی محنت کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہو کیونکہ اپنے دین کا دعائی ہو اپنے دین کا دعائی ہو سب کا مل کر اعمال کو کر لینا اپنی جگہ پر بڑا اہم عمل ہے لیکن ان میں سے ہر ایک 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 صحابی کی طرح پختہ دین کا دعائی ہونا چاہیے یہ مستقل ایک مسئلہ ہے سب مل کے کام کر رہے ہیں بہت اچھی بار لیکن ہر فرد اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے دین کی دعوت میں کتنا پختہ ہے یہ سب سے اہم مسئلہ ہے ایسا تو نہیں کہ ایک آدمی کی وجہ سے نو آدمی چل پر رہے اور ایک آدمی ادھر ادھر ہو گیا تو وہ نہ آدمی بلکل ہینڈی کیپ ہو گیا معذور ہو گیا نہ سوچ سکتے نہ بول سکتے نہ سن سکتے نہ دیکھ سکتے کہ وہ ایک ہے وہ چلے گئے وہ ایک ہے وہ چلے میں گئے وہ ایک ہے تین دن میں چلے گئے اس کا مطلب ہے کہ آدم سازی کا سلسلہ ہمارے پاس گئے ریال سازی کا سلسلہ ہمارے پاس گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنی ساز سے خود دعوت دینے کا احتمام فرمایا ہے تقریفیں برداشت کریں ناغواریاں برداشت کریں اسی طریقے سے آپ کا یہ مستقل معمول تھا کہ جو بھی آپ کے ہاتھ میں دین قبول کر کے اسلام قبول کر کے بیعت ہوتا سب سے پہلے سیرت میں یہ بات آپ کو ملے گی وہ پکا دائی بنت ایک معمولی درجہ کا صدیق اکبر کے بارے میں مشکور ہے وہ آئے اور دین میں داخل ہوئے اور گئے اپنے دوستوں کو دعوت دی پہلے دن اور دوسرے دن اور دونوں دن کے نتیجے میں اکثر عشرے مبشرہ دین میں داخل ہوئے ایک معمولی درجہ کا آدمی ایک آرابی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دعوت دینے درق آپ کی گواہی دیرہ تین مرتبہ کر دی اور پھر جیسے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا اب وہ کہہ رہا میں فوراں جاؤں گا اور اپنے قوم کو جا کے دعوت دوں گا اگر میری قوم مال لے بہت اچھی بات ہے ورنہ میں تو تنہیں تنہ آپ کے پاس آکے زندگی پر آپ کے ساتھ یہ ہر ایک کے اندر مستر کا چیز ملے گیا یعنی مل جل کر کے وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن ہر فرد اپنی ذاستے میں اپنی قوم کو اپنے قبیلے کو ہر فرد امت کو دعوت دوں اس میں اپنی جان لگاؤ اپنے مال لگاؤ یہ دعوت کی اہم اور بنیادی سنت ایک معمولی درجہ کا ایک شخص حضور کی خدمت میں آتا ہے پہچانتا ہے بازار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر کلمہ پڑھ کے دین میں داخل ہوتے ہی خود تقادہ رکھتا ہے اللہ کے نبی وہ ایک جنگل اور وہاں ایک چشمہ ہے وہاں پر کچھ لوگ رہتے ہیں اور آپ مجھے اجازت دیں میں فوراں جا کے ان کو دعوت دوں گا اور مجھے پوری امید ہے وہ بڑی صلائیت اور استعداد کے اور صاف دل کے لوگیں آپ اجازت دیں میں دعوت دوں وہ جا پوری امید ہے انشاءاللہ وہ سب کے سب کلمہ پڑھ لیں حجیب بات ایک نیا آدمی اس کا نام بھی نہیں ملتا بس رجلن کر کے ذکر آتا ہے ایک فرد کلمہ پڑھ لیا بازار بازار میں اور وہی پر دائی بن کر کے وہ اگلے دوسرے گشت کے لیے جا رہا ہے بنجر علاقہ یہاں ہمیں پتہ نہیں دس سال ہوگے دوسری مسجد میں کام کو کیسے اٹھانا کچھ پتہ نہیں مجھے چل رہے بیٹھے جب گشت گشت کی شکل میں نہج میں ہوگا تب ہی تو دوسرے گشتوں کے ذریعے سے قریب کے تور کے محلوں کے اندر کام کی پختگی اور کام موجود میں آئے گا جب گشت گشت ہی نہیں ہے گشت کی شکل میں نہیں گشت متعلق جتنے مجاہدے ہو نہیں ہم سمجھتے ہیں وہ اللہ کے نبی کے مجاہدہ لگت اور یہ گشت ہی لگے یا اپنی مددی سے کر لو نہیں ایسا کچھ اللہ تعالی نے ان گشتوں کے اندر ان ملاقاتوں کے اندر وہی انوارات وہی ہدایت وہی نورانیت کرنکہ مونا یوسا رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ مونا یوسا فرمایے کرتے تھے کہ تم یہ گشت کرتے رہو جن لوگوں سے موت تک کبھی ملنے کی امید نہیں ہیں اور ہر وقت دین کے اور دین کے اور دینداروں کے سلسلے میں وہ کوششیں کرتے رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے دین ختم ہو جائے ایسے لوگوں کو اپنے گمرائی کا اور اپنے بھٹکنے کا اللہ آپ لوگوں کے گشتوں کے دریئے سے احساس پیدا کر دے ایسے جس طریقے سے کوئی آدمی جنگل میں گھنے جنگل میں بھٹک گیا ہے اور سورج کی کرنے پتیوں کے بیچ میں سے اندر جاتی ہیں شوائیں تو وہ محسوس کرتا ہے کہ میں شاید راستہ بھول گیا بھٹک گیا اور پھر تم ان تمام علاقوں کے اندر گشت کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو ان بڑی بڑی عمارتوں کے دائیں بائیں سے تم گشت کرتے ہوئے فکروں کے ساتھ نکلتے رہو تو فرماتے تھے جس طرح مسلسل سورج کی شوائیں اور کرنے اس جنگل گھنے جنگل کے اندر جانے کی وجہ سے وہ شخص ایک نہ ایک دن بھار نکلتا ہے اور سورج کی روشنی کے بنیاد پر وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے اسی طرح ایک وقت آئے گا یہ سارے حکام ہیں بزراء ہیں اور مختلف امت کے طبقات ہیں خواس ہیں یہ سب کے سب نکل کر آئیں گے وہ دین زیادہ دور نہیں کہ تمہارے سامنے گھٹنے ٹھیک کا کلیمہ نماز کی کرے یہ مونا اس سامن پر مہتے ہیں انہی گستوں سے ہوگا اللہ نے ہر دور کا باطل چاہے نمروت کی شکل میں فرعون کے شکل میں حامان اور قارون کی شکل میں ہو اور شجاد کے شکل میں قومعات قوم سمود کی شکل جس تنی شکل میں بھی باطل جب بھی آیا وہ ایک ہی راستہ تھا دعوت اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابات آئیں گے وہ دور ہو جائیں گے اگر عذابات آ بھی گئے محنت کرتے رہے عذابات آگئے تو فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اللہ کے ہم معذور ہو جائیں گے ہمارا کم کہنا سننا مستقی موت تک کہنا سننا کوئی تہدید نہیں ہے یہ قرآن میں ملتا ہے کوئی تہدید نہیں عمر بالمعروف نہیں یعنی مندر کی کوئی تہدید ہی نہیں اس وقت تک کہنا سننا ہے اس وقت تک اپنی جان کو لگانا اپنے اوقات کو قیمتی وقتوں کو فارغ کرنا خوش آمدے کرنا جب تک وہ راہ راست پر نہ آجائیے نبیوں کی ساری محنت یہ تو انتظامی چیزیں ہیں تین مہینے جاؤ چھ مہینے جاؤ ایک سال جاؤ دو سال جاؤ انتظامی چیزیں اور نہ حقیقت یہ ہم نے اسی کو نساب سمجھ لیا اسی کو عالی ترین معیار سمجھ لیا یہ ہماری تنزلی کی بنیادی وجہ اور سبب ہے اور حسن سے ہم ہٹ گئے انتظامی چیزوں میں لگ گئے یہ سب انتظامی چیزیں ہیں آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں اصحاب سب کو اللہ تعالی نے منع فرمایا کہ تم مچھلیاں مت پکڑا کرو تو دو حصے ہوگئے ایک تو مچھلی پکڑتا ہے رہا نافرمانی میں لگا ہے رہا اور دوسرا حصہ نافرمانی سے بج گیا اور جو نافرمانی سے بج گیا اس کے دو حصے ہوگئے ایک حصہ وہ جو مچھلی پکڑنے والوں کو روکتا تھا اور دوسرا حصہ وہ جو مچھلی پکڑنے والوں کو روکتا نہیں اب آیت کے اندر یہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ اَنْ جَيْنَا الَّذِينَ يَنْحَوْنَا عَنِسُوا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَعِذَابٍ بِمَا كَانُوا يَرْسُقُوا جب ان کو یاد دلایا گیا یاد دہانیا کی گئی اور پھر بھی انہوں نے اسے بھولا دیا تو پھر ہم نے ظالمین کو دردناک عذاب میں پکڑ لیا ظالموں کو پکڑ لیا حضرت عبداللہ بن عباس کا قول تفسیر جساس میں لکھا ہے وہ فرما دے دیں اعیت نہیں حادل آیا اس آیت نے مجھے تھکا دیا مجھے مطلب نہیں سمجھ میں آ رہا ہے یہ بات صحیح ہے کہ جو نافرمانیوں میں رہے اور بات نہیں مانی وہ ہلاک ہوئے یہ بات صحیح ہے اور جو لوگ نافرمانی سے بچے اور نافرمانوں کو روکتے رہے منع کرتے رہے تو انہیں بھی نصر قرآنی کی بنیاد پر یہ بات معلوم ہو گئی کہ ان کو نجات مل گئے لیکن وہ جو تیسرا طائفہ اور تیسری جو جماعت تھی جو نافرمانی سے بچی ہوئی تھی لیکن نافرمانوں کو نہیں روک رہی تھی ان کے بارے میں آیت نے کوئی تذکیرہ نہیں میں بہت پریشان ہوں سمجھ نہیں پا رہا ان کا فیصلہ کیا ہوا قرآن نے تو کچھ کہا ہی نہیں تو ان کے شاگر تھے حضرت مجاہد کہنے لگے حضرت میں بتا دو کہ ہاں وہ بھی ہلاک ہو گئی کیونکہ ہاں پر حلاکت کا نجات کا اللہ تعالی نے وعدہ صرف ایک طائفے اور ایک جماعت سے فرمایا اس جماعت سے جو برائیوں سے ان کو روک رہی تھی بس نے اور جس سے معلوم ہے جس نے برائی سے نہیں روکا تو وہ بھی ظالم ہیں اور ظالموں کے ساتھ انہوں بھی اللہ نے پکڑ لیا تو حضرت ابن اپاس نے فرمایا تم نے میرا بہت بڑا بوجھ ہلکہ کر دیا اور یہ کہہ کر کہ خلاعت نصیب فرما اپنا لباس حدیہ کر دی اور انہوں نے کہا بھی تھا لِمَتْعِذُونَ قَوْمَنِ اللَّهُمُ لِكُمَ مُعَذِّمُمْ عَذَابًا شَدِيدًا کہ تم ایسی قوم کو نصیتیں کیوں کرتے پھر رہے کہ جن کو اللہ تعالی حلا کرنے والے ہیں یا پھر دردناک عذاب میں مبتلا کرنے والے مسلسل سمجھا رہے اور وہ مان نہیں رہے تو انہوں نے تیہ کر لیا جس طرح ہم لوگ ہوتے نہیں تیہ کر لیتے بہت سمجھا لیا جماعتوں بھی کہتے ہیں اُدھر مجھا ہوا ملاقات مجھا انہوں نے کہی کیوں جا رہے آپ تو انہوں نے دو فائدے بتایا ایک فائدہ یہ کہ اللہ کے یہاں کم سے کم جب تک عذاب نہیں آئے گا ان کے منکرات پر ان کی برائیوں پر ان کی نافرمانیوں پر جب تک اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہے عذاب نہیں آرہا اس وقت تک اس وقت تک ہم مکلف ہیں ان منکرات سے بچنے کے جس طرح ہم مکلف ہیں ان منکرات میں مبتلا لوگوں کو جا جا کے فہمائشے کرنا سمجھانا پجھانا بار بار یہ ہماری ذمہ داری فریضہ ہے اس کا کوئی مقدار متعید نہیں کوئی مقدار متعید نہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل قیامت میں اگر پوچھ ہوئی وہ اسی نافرمانیوں میں آنے والے عذاب میں وہ مبتلا ہوگے اور شکار ہوگے اور کل قیامت میں ہم سے پوچھ ہوگی تو ہم معذرت تو پیش کر سکتے اور ہی لمحے تک عذاب کے نازل ہونے تک انہیں سمجھاتے رہے یہ معیار ہے ہمارے کام یہ پوچھتے دوسرا کش کب تک کرنا ہے ملاقات کب تک کرنی ہے یہ دو گھنٹے ڈائی گھنٹوں نے سارے کام کو دفتری کام بنا کے رکھاؤ دو گھنٹے ڈائی گھنٹے ہر آدمی بڑا مطمئن ٹیم دیکھ کر کے جارہا بھی ڈیوٹیوں میں ٹیم نہیں دیکھتا ملازیمتوں میں ٹیم نہیں دیکھتا کھیتی بڑی میں ٹیم نہیں دیکھتا بھی بچوں میں کوئی ٹیم ٹیبل نہیں ہے ہی سارا ٹیم ٹیبل تو تبلیغ میں آ کر کرے گا سمجھتا دائی گھنٹے دیکھ کر لگا کے چلے جاتے دو بینٹ ایک سا ہوگے تو بہت بڑا احسان کر دیا کام کے ہوگے یہ ہے اس نے مونا علیہ الساب بہت پہلے ایک ہے چکے اور ماتے دے اس کام کو اس طرح کرو کہ جنونی ہونے جنونی ہونے اور جنونی کہنا ہے یعنی کی تمنہ دل کے اندر ہو اتنا کام کے لوگ ہیں پاگل آدم ہیں ہم تو چاہتے نہیں کہ یہ شہادت اور یہ ٹھگری ہمیں مل جائے ہم نہیں چاہتے اتنا ماحول سے متاثر ہے کہ یہ بھی دیکھنا چاہیے وہ بھی دیکھنا چاہیے سب نظام دیکھ کے چلنا چاہیے یہ بول بول کر کے سب چیز ختم باقی دنیا کے کاموں میں مجنون ہونا ہمیں آتا ہے اپنے کاروبار میں مبارک مہنت عطا فرمائیں اس کے اندر ہم مجنون ہو جائے یا مجنون کوئی کہہ دے اس کی کوئی خواہش ہونا یہاں تک جملہ موڑا یہ اس کام کے اندر اپنی فنا میں اپنی بقا کا یقین کامل ہونا چاہیے اس کام کے اندر اپنی فنا میں اپنی بقا کا یقین ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا میں جنت کا مزہ چکا کام کے لئے ایک سکو ہو جانا فرماتے تھے کہ حضرت شیخ کو ختمے لکھ دے کہ بس دعا کرو میرا روہ روہ بس اس کام کے لئے ہو کے رہے میرا کوئی لمحہ اور میری کوئی رائے کے دانے کے برابر اللہ کی دیوی نعمت اطاقہ دے اس کام کے علاوہ کسی اور میں نہ لگ جائے اس کی دعا کرو میں مکمل اپنے کو اس کام کے لئے ایک سو کرنا چاہتے ہیں اس کو استخلاص بول دیں وہ پورے یقین کے ساتھ فرما دے دے کہ یہ جو اللہ کی طرف سے عذابات آ رہے ہیں یہ نافرمانیوں کی وجہ سے تو ہیں اس کے ساتھ یاد رہے کہ یہ عذابات ختم نہیں ہوں گے لوگوں نے کہا دعا پرما دے یہ بڑے بڑے حالات امت کے اوپر پریشانیاں ترہ ترہ کی عذیت تکلیف آپ دعا پرما دے کہلیں کہ جب تک شرط پوری نہیں کرو گے تو یہ کوئی دعا کارگر نہیں کوئی دعا کارگر نہیں شرط کیا ہے کہ امت کے اندر بے طلبی جو ہے اسے دور کرنا اور ان کے اندر دین کی طلب پیدا کرنا جب تک یہ شرطہ پوری نہیں کریں گے یعنی عمر بالمحروف نہیں یعنی منکر کو انجام نہیں دیں گے جو فریضہ اللہ نے اس امت پر عائد فرمایا اس وقت تک یاد رکھ لینا کہ رات بھر امت کے عوام خواس ولی خطب سب مل کر کے پیشانیاں زمین پر رکھ کر ناک رگڑ رگڑ کر کے دعائیں در نہیں آدابہ دور ہونے والے شرط چھوڑ دیا آپ شرط چھوڑ دیا آپ بہت خوص سے کہتے تھے مولا علیہ السلام یہ ایک مکتوب نے یہاں تک لکھا حد مولا علیہ السلام اللہ علیہ نے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر بالمحروف نہیں یعنی منکر اور یہ دعوت کی مبارک محنت کے اندر جب تک تازگی پیدا نہیں ہوگی پختگی نہیں پیدا ہوگی اس وقت تک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو بے چین پا رہا صاحب طور پر فرماتے تھے پورے عالم میں پورے عالم کے اندر اس وقت جتنے حالات جتنے مسائل ہیں کہتے تھے پوری قوت اور وصوق کے ساتھ فرماتے تھے کہ ان سب کا حل اور ان سب کا دفعیہ اور ان سب کا ختم ہونا یہ میرے اس کام کے اندر منحسر ہے جتنا یہ کام تازہ ہوتا چلے جائے پختہ ہوتا چلے جائے گہرہ ہوتا چلے جائے گا اور جان و مال کو اس کے لئے بے قیمت کرنا آسان اور عام ہوتا چلے جائے گا اتنے سارے حالات امت کے اندر سے خاتم ہوتے چلے گا بہت بنیادی چیز اس کی پہلی بنیادی چیز ہر فرد امت کے پاس خود جانا انفرادی دعوت کا احتمام کر فرد فرد کے پاس جانا اور تکالیف کو برداشت کرنا نامانوس سے نامانوس غیر مانوس غیر مانوس سخت قسم کا آدمی زدی قسم کا ایک ایک پاس جانا یہ سب سے پہلے اس کے لئے ہمارے پاس کوئی ٹیم نہیں ہے ہمارے پاس کوئی کم سے کم دے تو کوئی حرچ کی بات ورنہ ہر ایک اپنے بیوی بچوں کے بعد جو وقت بچ رہا ہے وہ سارا کا سارا ہی در لگا ہے پہلے تو یہ مجمع اس کا تے کر یہ نہیں کہ ڈائے گھنٹے کا کام ہمارا کوئی ڈائے گھنٹے کا کام آج بھی عدد صبح فرما رہے تھے کہ مہنہ احسان صاحب نے مہنہ یوسف صاحب کے بینات میں سے اس بات کو بڑے اتمام سے قلم بن کیا ہے کہ بارہ گھنٹے چاہیے مسجد ہو کتنے گھنٹے چاہیے بارہ گھنٹے چاہیے مسجد بارہ گھنٹے چاہیے اور پھر یہ بات تے اہم ترین سنت کہ ان دعوتوں کے نتیجوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی جو سنت مسجدوں کے ماحول میں اور مسجدوں کے اعمال میں لاکر جمع کرنا اور مسجد کے ماحول میں رکھنا یہ دعوت کی اہم ترین سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیس سال کی مہنت کے نتیجے میں ہمیں سکھلائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسجد اور مسجد کے اعمال کے اندر اس امت کی تعلیم اور تربیت اور تسکیہ کا وعدہ فرمائے اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر میں لاکر اور اللہ کی بڑائی بولنے سے بڑھ کر اللہ کے غیر کا تاثر دل سے نکالنے کا اور کوئی راستہ نہیں ولم یخشہ اللہ اے ماسیو اللہ کا سارا خشیہ یعنی ماسیو اللہ کا سارا تاثر نکلنے نکالنے کا واحد راستہ ہے ان مساجد کو آباد رکھو ہوں کوئی راستہ نہیں مہنہ یوسر عبدالی فرمائے کرتے تھے کہ کوئی آدمی مسجد میں آ کر پانچ وقتی نماز تو پہلے سے زیادہ اسباب کا یقین لے کر کے لوٹے گا پہلے زیادہ اسباب کے ساتھ اسباب کے یقین کے ساتھ وہ لوٹے گا وہ نمازی پانچ وقت کا نمازی جو پانچ وقتی نماز پڑھنے کیلئے آتا ہے لیکن اس کے علاوہ مسجد کے کسی عمل سے کوئی تعلق نہیں نہ ایمان کے حلقوں میں بیٹھنا ہے نہ غیب کے تذکرے سننے نہ اللہ کی بڑائی کو بولنا ہے نہ سننا ہے تو پھر یہ نماز پڑھتا رہے گا اور اسباب کے یقین میں کوئی کمی نہیں ہوگی پہلے زیادہ اسباب کا یقین لے کر کے واپس لوٹے گا ان ساری محنت کو نتیجہ ہے اپنے دلوں کے رخ کو صحیح کرنا یقین کو درست کرنا اسباب اور مادتی جخشوں کے یقین کو دل کے اندر سے نکالتا اس لئے آپ کی اہم ترین سنتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں زیدی قسم کے لوگوں کو مسجد کے ماحول میں اسی وجہ سے ٹھہرا قبیلِ سقیب کے لوگ رمضان کے مہینے میں مدینہ طیبہ آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بدپرستی نہیں چھوڑیں گے اور نمازیں نہیں پڑھیں گے زگاعت نہیں دیں گے روزیں نہیں رکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سنی انہیں سمجھایا لیکن وہ مانے نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاج اور تربیت کے پیش نظر مسجد میں خیمہ لگا کہ انہیں ٹھہرا دی تاکہ ان کا دل مسجد اور مسجد کے عمال کے وجہ سے نرمہ جائے چنانچہ بیوائیت میں سراحت موجود ہیں کہ چند دن گزرے تھے کہ انہوں نے رمضان کے روزے رکھنے شروع کر دیئے نمازیں شروع کر دی اور دین کی محنت اور جہاد کے لیے وہ اندر سے آمادہ ہو گئے یا صرف ایک ہی چیز تھی جس کی وجہ سے وہ اندر سے تیار ہوئے وہ مسجد کا محول اور فرشتوں کا محول بازار کا محول اتنا فساد کا محول ہے مونا یوسف سارند میں فرمایہ کر دے دیں کہ جس دن کوئی مومن بازار میں چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے دے دیں اسی دن اس کے ذمہ لازم اور ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ مسجد کو چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے دے دیں تاکہ وہ یقین سہی ہو جائے جو یقین بازار میں رہنی کے وجہ سے بگڑ چکا ہے ہم تو اس رخ سے سوچی نہیں رہے ابھی ہم تو یہ دیکھ رہے ڈائی گھنٹے دینہ ہیں دے دی ہم چلے گئے یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے اندر بگاڑ کہاں کہاں سے پیدا ہو رہا اور کتنا لمبا ہمارے اندر بیماریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا اور بیماری کتنی بڑھ چکی ہے اور یہ سب کیوں کہ باہر کے محول اور بازار کے محول کے وجہ سے ایک ہی راستہ امت کی تعلیم تربیت کا مسجد کا محول اور دوسرا بگڑنے کا ایک واحد راستہ بازار کا محول یہ دونوں میں زد ہیں اس لئے حدیث شفاق کے اندر آتا ہے اللہ میں نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد کو احب البلاد کیوں کہا گیا اس لئے کہ اس میں ہر وقت وہ اعمال ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت کا ذریعہ ہیں اور بازار یہ اللہ کے غزب کا کیوں ذریعہ ہیں اس لئے کہ وہاں ہر وقت اللہ کے ناراضگی کے اسباب پائے جاتے ہیں وہیں جھوٹی قسمیں کھائی جاتے ہیں وعدہ خلافی ہوئی ہوتا ہے امانت کے خلاف وردی وہیں پر ہوتی ہے امانت میں خیانت ہوئی کرتے ہیں اور بے اشرا کے اندر گبن اور جھوٹ اور دھوکہ دڑی اور غشت اور لینڈین کے اندر یہ جتنے بھی خرابی ہیں معاشرے کی معاملات کی بڑے احتمام سے علامہ نبوی نے اس حدیث کے نیچے لکھا دی منکرات کا ماحول اور اڈہ ہی ہے بازار کا ماحول جس پہ جو آدمی جتنا وہاں بیٹھے گا وہ اس جگہ کی طرح وہ خود بھی اللہ کے نزدیک مبغوط ہوتا چلے جائے گا اور جو آدمی جتنا مزید مزید کے عامال کا پابن ہو جائے گا وہ اس مزید کی طرح مزید اس ٹکڑے کی طرح اللہ کے نزدیک مبغوط ہوتا چلے گا کوئی راستہ نہیں جگہ 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 سرات کی اللہ مبغوی رحمت اللہ علی نے مزید کی اہمیت پر آزمت دوپیل بن عمر دوسی اتنے متاثر ہو گئے کفار مکہ کی بات سن کر کہ اپنے کان میں روحی رکھ کر کیا ہے کہ ان کی باتوں سننی ہی نہیں ہے آج بھی امت کا بہت بڑا طبقہ اللہ معافرمائے اللہ معافرمائے کہ اتنا بڑا طبقہ ابھی ایک جماعت گئی یہیں پر قریب کا علاقہ ہے مصورات کی جماعت دی ان کو کھلایا پھلایا ہماری جماعتوں نے خوب خرچ کیا تو وہ صرف تھوڑی دیر کے لیے دسترخان میں ہماری مصورات کے ساتھ بیٹھ جاتی تھی اور تھوڑی دیر کے لیے لیکن وہ کہتی تھی یہ بیان اور یہ قال اللہ قال رسول تعلیم کے حالوں میں مت پٹھائے کر یہ بات کہ ہمیں نہیں لگتی مناسب نہیں یہ بات ایسا اندر سے انکار اللہ رسول کی باتیں سننے کے لیے اندر سے آمادہ نہیں لیکن جیسے مسجد میں قدم رکھا طبیل بن عمر دوسی فورا ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی ان کی بات سننے میں کوئی مزائقہ کوئی حجر حرج نہیں ہے بات سننی چاہیے اگر بات حق ہے تو قبول کریں اگر حق نہیں صحیح نہیں ہے تو اسے رج کر دیں یہ شخص ہیں کہ وہ ابھی تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے کان میں روح رکھے ہوئے ہیں اور یہی وہ طبیل بن عمر دوسی ہیں کہ جن کی انفرادی دعوت کی وجہ سے اسٹھی گھرانے ان کے خاندان کے دین میں داخل ہوئے جس میں حضرت ابو عریرہ رضی اللہ عنہ اس لیے بہت بنیادی چیز ہماری صرف اتنی محنت ہے کہ سو فیصد مسجد کے اعتراب پہ رہنے والے امیر ہو غریب ہو اپائش ہو معذورین ہو اور جوان ہو گوڑے ہو مزدور ہو کاشکار ہو جس قسم کے لوگ کسی جس خیالات کے اندر بھی ہوں لیکن کسی فرد کسی کسی بھی طبقے کے درمیان امتیاز اور تفریق کیے بغیر ہر ایک پر ایسی محنت کے وہ کسی طرح مزید میں آئے خوشہ ہمتے کر اسے مزید میں لے حضرت صاحبہ کے سارے گشتوں کا یہ سارا خلاسہ عبداللہ بن نوعہ رضی اللہ عنہ حضر عمر رضی اللہ عنہ حضر معاذ بن جبل لذی اللہ بلکہ امام بخاری علی الرحمن عنوان قائم کیا الیمان یزید وینقس امام مسلم نے بھی یہ المنحاج کے اندر یہ عنوان قائم کیا یہ عنوان قائم باب قون الامر بالمعروف بیواننہی عن المنکر من الیمان وانا الیمان یزید وینقس وانا الامر بالمعروف انہی عن المنکر واجیبان یہ تین عنوان قائم یہ تین عنوان قائم کہ عمر بالمعروف نہیں ع那个رام ایمان ایمان کا حصہ ہے اور ایمان میں سے اور عمر بالمعروف اور ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے اور عمر بالمعروف نہیں ع such a یہ دونوں بنیادی واجبات میں سے فرائض میں سے عنوان قائمتِ اللہ یہ فرائض میں سے واجبات میں سے اور اس کا ایمان سے گہرہ تعلق یہ سارے جو گشت ہیں یہ ملاقاتوں کا سلسل یہ ایمان کے ترقی کا عین سبب ہے اس لئے اللہمہ ابن القیم جوزی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جس طرح ایمان ہر فرض کے ذمہ فرض عین ہے چوبیس گھنٹے ہر لمحے اور وہ ہر مسلمان کا اپنے قلب کا عمل ہے اور اس ایمان کے فریضے میں کوئی کسی کا بدل نہیں بن سکتا اسی طرح اس ایمان کی ترقی اور اس ایمان کے دعوت کے سلسلے میں ہجرت اور جہاد بھی فرض عین ہے اور ہر ایک کے ذمہ ہیں اور اس میں کوئی کسی کا بدل نہیں بن سکتا ذات المعاد بھی حدیر خیر العباد میں لکھاؤں اس طرح ایمان فرض اس کی نسبت پر جہاد اور ہجرت فرض اس کے بغیر نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ گشتوگت کیا حکم ہے آپ یہ دیکھ لو ان گشتوگت کے دریئے سے آپ خود اپنی ایمان میں ترقی محسوس کر رہے ہیں آپ خود فیصلہ لگاؤں اور ان گشتوگتوں کے ذریعے سے منکرات کے ماحول سے امت کے طبقات نکل رہے ہیں اور نکل کر معروفات پر آ رہے ہیں نیکیوں پر آ رہے ہیں ان کے معاملات اور معاشرے ان کے عقائد اچھے ہو رہے ہیں توحید رسالت اور آخرب کے اعتباس سے بخدہ ہوتے جارے ہیں آپ خود فیصلہ کریں اس کا کیا درجہ ہو رہے ہیں امام بخاری نے تو صاف فیصلہ کر دیا کہ ایمان بڑھتا گھٹا ہے اور ایمان کے بڑھنے کا یقینی سبب حد معاد والا حمل پیش کر دیا کہ وہ لوگوں کو دعوت دے کر مزید لاتے تھے کہتے ہیں ہاو بیٹھو ہم اللہ کے تذکرے کرے تاکہ ایمان بڑھ جائے یعنی امام بخاری نے ثابت کر دیا ایمان بڑھتا ہے اور بڑھنے کا یقینی سبب اللہ کے بندوں کو دعوت دے کر اللہ کے گھر میں لے کر آ کر اللہ کی بڑھائی بولتے آپ کے پاس اس کا کوئی بدل عمل موجود ہے آپ ہمیں پیش کر دیجئے آپ کے پاس اس کے بدلے میں کوئی عمل ایسا موجود ہے جس سے امت کا عام طبقہ بونکرات سے نکلے اور ان کے دل کے اندر سے غلط آقائد اور ان کے اندر سے برائے معاشرے کی اخلاق کی برائیاں قتم ہو اور وہ صحیح عقیدے پر رسالت پر آخرت پر معاملات پر معاشرے کے اعتبار سے پختہ گار آپ کے پاس کوئی عمل ہے تو آپ پیش کریں جو حکم عمر بالمعروف نہیں یعنی منکر کہا ہے وہی حکم اس عمل کا ہوگا جو اس عمر بالمعروف نہیں یعنی منکر اور اس کے نتیجے میں ایمان کے پختہ گی کا ذریعہ بن بڑا ہے وہی حکم اس کا لگے ہوگا کوئی عام امتی ہے اور اس کے پاس ایمان میں ترقی ایمان میں پختہ گی اور اپنا قائد کو درست کرنے اور اپنے عبادات اور معاشرے کے اعتبار سے اصلاح کے لئے اس کے علاوہ اور کوئی عمل اس کے پاس نہیں ہے تو یہی عمل علماء نے لکھا ہے اس کے ذمہ پرد ہو جائے گا یہ گش کرتا رہے ملاقاتیں کرتا رہے اور مسجد کے اندر ایمان عمال کی مجلسوں میں بیٹھتا رہے تاکہ ایمان میں ترقی کرتا اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں اس نے بہت بنیادی دمہ دار ان گشتوں کو ان ملاقاتوں کو صرف گشت اور ملاقات کہہ کے چھوڑنا نہیں یہ بیعی نہیں عمر بالمعروف نہیں انہیں منکر کے فریض ایکی ادائیگی کا ایک مستقل شکل ہے مسلون شکل ایک ایک کے پاس جانا پوش آمد کر کے لے کر کے اپنے دین پر استقامت سے لے کر کے پوری امت کے صحیح سننے شریعت پر آنے کا یہ واحد راستہ گشتوں کے ذریعے ملاقاتوں کے ذریعے صاحب لے کر اس نے عجل عبداللہ بن نوحہ رضی اللہ عنہ بات فرمائد ان قلوبنا اشد تقلبا من القدر ان اذا استجمعت غلیانوہ کہ ہم یہ کیوں گشت کر رہے ہیں ایمان والے ایمان والوں پر گشت کر رہے ہیں صحابہ صحابہ پر گشت کر کیوں کر رہے ہیں انہیں صاحب بتا ہے اس کی وجہ یہ ہے یہ دل ہے نا بہت تیزی سے پلٹتا ہے چاہے وہ صحابہ کا دل ہو چاہے ولی کا دل ہو دلوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا دل پلٹتے بس جس نے اس کا نام قلب رکھا گیا انہوں نے قائدہ کلیہ کے طور پر بتایا یہ قلبوں کا حال یہ دلوں کا حال یہ کہ وہ اس ہانڈی سے زیادہ تیزی سے پلٹ جاتے ہیں جس کے اندر کی چیزیں بڑی تیزی سے پلٹا کرتی ہیں آخری اغال کے وقت کہ اگر وہ مزید فرشتوں کے ماحول ایمان اور یقین کے حلقوں میں اعمال کے ماحول میں تو پھر نیکیوں کی طرف تیزی سے اس کی طبیعت چلتی اس کا دل چلنے لگتا ہے اس کے برعکس اگر وہ تھوڑی تیر کے لیے مزید سے باہر نکل کے چلے گیا اور بازار کے ماحول میں بیٹھ گیا تو اتنی دیر میں اتنا متاثر ہو جاتا ہے کہ اس کو برائیاں نیکیوں کے مقابلے میں اچھی لگنے لگتا ہے برائیاں کرنے لگ جاتا ہے سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے اب ایک واقعے سے اس کی مثال دیکھ سکتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا اور بہت عبادت گزار حضرت عمر کا بڑا چیہی تھا اور ہر وقت مزید میں رہتا تھا مزید سے باہر صرف اپنے والدن کی خدمت کے لیے نکلا کرتا خیر القرون کا زمانہ حضرت عمر جیسا زمانہ اور مزید سے اتنا لگاؤ رکھنے والا اور وہ صرف اپنے ماباپ کی خدمت کے لیے جاتا ہے وہ ماباپ کی خدمت جب زیادہ تھا راستے میں ایک بدکار عورت کا مکان پڑھتا تھا وہ اس نوجوان کو بیکاتی رہتی تھا ایک مرتبہ چلتے چلتے وہ بیکا رہے اس کا یہ اثر تھا کہ ایک مرتبہ وہ نوجوان اتنا جو ہے اس کی بات پر آ گیا کہ وہ عورت آگے آگے اور وہ نوجوان پیچھے پیچھے اور وہ عورت اپنے گھر میں داخل ہو چکی اور وہ نوجوان بھی گھر میں داخل ہو گیا آپ سوچئے سرہ سوچئے خیر القرون کا دمانہ مسجد میں ہر وقت پڑھا رہنے والا جوان حد عمر کے مات اہتی میں ان کی نگرانی میں اس کی تربیت ہو رہی اور گزرتے گزرتے ایک خاتون کی اس پڑے سے وسوسے کوشش کے نتیجے میں اس کا دل پلڑ گیا کہتا کہ وہ داخل ہوا اس کے اقدم سے ایک آیت یاد آگئے یہ آیت اسے یاد آئی بےوش ہو گیا متقی لوگ وہ ہیں کہ جب شیطان ان کے اندر وسوسے ڈالتا ہے انہیں گمراہ کرنے کی کوششیں کرتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ایک کم سے ان کے اندر کے آنکے دل کے آنکے کھل جاتی ہے انہیں بصیرت مل جاتی اور ان کی ان گناہوں سے حفاظت ہو جاتی وہ آیت اسے یاد آئی وہ بےوش ہو گیا اور عورت گھبرا گئی اپنے باندی کے سارے سے اس نوجوان کو لے جا کہ اس کے گھر کے دروازے پہ چھوڑ کے رات و رات واپس آگئے اب گھر والے پریشان گھر سے باہر نکلے اسے تلاش کرنے کے لئے دیکھا بیٹا تو دروازے پہ پڑھا اسے اندر لے کے بہت دیر کے بعد گھوش آئے پوچھا کیا گذری اس نے شرماتے پہ سارا واقعہ سنا ہے تو باپ نے پوچھا وہ کون سی آیت تھی جس کی یاد آنے پہ تجھے بہوش اس نے وہ آیت پڑی پھر بہوش ہوگئے اِنَّ الَّذِينَ اتَّقُو اِذَا مَسْوَمْ طَائِبُمْ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَقْتَرُو فَإِذَا هُمْ مُبْسِرُونَ وہ آیت پڑی قرآن بہوش ہوگئے اس مرتبہ اتنا لمبا بہوش کہ اسی میں اس کی جان پرواز کرنے انتقال ہو خیر کی آلت میں اس کے اللہ کے ڈر اور خوف کی آلت میں اس کی موت آگئے اور انہوں نے دیکھا رات کا وقت ہے معمولی درجہ کا ایک آدمی ہے کوئی اس لئے حضرت عمر کو کیا تکلیف دینی ہے رات و رات اس کو غسلا کے کفنا کر کے نماز جنادہ پڑھ کے دفن بھی کر کر آگئے حضرت عمر کو صبح خبر ملی تو حضرت عمر قبر میں پہنچ گیا اپنے ساتھیوں کو لے کر اور پہنچ کر کے وہاں ہے آیت پڑی جس کے دل میں اللہ کے سامنے حضوری اور پیشی کا ڈر اور خوف رہتا ہے ایسے لوگوں کے لئے دو جنتوں کے وعدے ہیں یہ آیت پڑھ رہے اور کبر کے اندر سے جوان جواد دیرہا امیر المومنین اللہ نے وہ دونوں جنتیں مجھے عطا فرماتے ہیں معاپنداز اللہ سارے فتنوں سے تحفظ کا راستہ مسجد والا راستہ مسجد کے آماز والا اب جو شخص ایسا خیر القرون میں زمانے میں اور حضرت عمر کے زمانے میں پرورش پانے والا مسجد ہی مسجد کے میں اندر پرورش پانے والا بازار سے اس کا کوئی تعلق نہیں لیکن بازار کے ماحول جن گھروں میں گلیوں میں رہتے وہاں سے گزرتے ہوئے ذرا چی محنت پر وہ بچہ ادھر سے ادھر ہو گیا تو آپ اس سے اندازہ لگاؤ جو مسجد آتا ہی نہیں ہر وقت بازار میں منکرات کے اور شیعتین کے اٹھوں میں بیٹھا رہتا ہے اس کے ایمان اور رقی دے گا کیا حال بنے گا آپ خوچ لو اور ایسی قوم پر کتنی محنت کی ضرورت اور ہم بیٹھے ہوئے دو گھنٹے ڈائی گھنٹے مشورے کر رہے اور اختلاف کر رہے بیٹھے ہوئے کیا ضرورت ہے مسجد میں لانے کی یہاں تک سوال اٹھ رہا ہے اس کا صاف مطلب ہے کہ ہمارے سانگے زیرت نہیں ہم نے اتے کر رہا ہے کہ سارا کام ہمارے اپنے رائے کہ مطابق کرنے کے کوئی دنیا اس نے ہر فرد امت کو مسجد کے اندر لاتا یہ آپ کا مستقل معمول اور پھر مسجدوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا ایمان کے حلقے آپ اپنی ذات سے لگا رہے ہیں پورے مجمع کو رکھ کر آپ ایمان کے حلقے لے رہے ہیں اور پورے مجمع کو رکھ کر آپ علم کے حلقے قائم فرمارے ہیں ایک وقت قبیل آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ان کی ایمان کی علامتیں معلوم فرمائے انہوں نے بڑے اتمنان سے پندرہ علامتیں بیان فرمائے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ ایمان کی یہ پندرہ علامتیں انتہائی ناقص ہیں اور یہ ناکافی ہیں جب تک اس کے ساتھ پانچ اور ایمانی علامتیں شامل کر کے اسے مکمل نہیں کریں اللہ کے نبی نے پانچ علامتوں جو اور تعلیم لے یہ کہہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک قبیل قوم کے ساتھ لوگوں کے درمیان ایمان کے حلقوں کے نمونے ایک بڑے میاں اللہ کے نبی بیٹھے مسجد کے اندر تشریف فرمائے اور آکے پوچھنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد کے اندر جنت میں ہم نے سنا ہے کہ ایک درخت ہوگا جس سے جنتیوں کے تکلیف پہنچے بیری کا درخت ہوگا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فیسدری مقدود بیخار کی بیریوں میں وہ جنتی لوگوں وہ کانٹے کان جائیں گے آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کانٹے لگاتا وہ اپنی قدرت سے ہر کانٹے کے بدلے پھل لگاتا اور ہر پھل کے اندر ستر ذائق اور ہر ذائقہ دوسرے ذائقے سے جدہ ہو یہ ایمان کے مذاکرے جنت یعنی آخر جنت اور جنت کی درخت اور درخت کے ایک ایک پھل کے تذکرے کانٹوں کے تذکرے انہوں نے کہا اس کا سایہ کیسا ہوگا حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا ایک کوہ ایک مہینے تب اڑتا رہے تب بھی اس درخت کے سائے کے منتحہ تک نہیں پہنچتا اچھا اس درخت کا تنہ کتنا وسیع کتنا چوڑا ہوگا آپ نے فرما ایک جوان اوٹ جوانی کے حالت میں چلنا شروع کرے چلتے چلتے ہی بڑاپا شروع ہو جائے اور بڑاپی کے حالت میں چلتے چلتے موت کے قریب اس کی ساری ہٹیاں گل کے گر جائے صرف حسنی کے ہٹی باقی رہ جائے اتنا تسلسل کے ساتھ چل کر بھی وہ اس درخت تنے کا ایک چکر کھاٹنے سے آجیز ایمانیت کے تذکر مسجد کے اندر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دہاتیو کو لے کر آپ فرما اور ہمارے ساتھی بلسے مسجد میں بیٹھ کے کرنے کے کتنی دیر آپ گھنٹے لگایا کرتے تھے مسلم شریف کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد تشریف فرما ہوئے ممبر پر اور آپ نے قیامت تک جو قیامت کی علامتیں آنے والے اور جو فتنے آنے والے اور جو اس کے علاج ہیں وہ آپ بیان کرتے جارے ہیں بیان کرتے جارے ہیں یہاں تک کہ زہور کا وقت ہوگی ہمارے ساتھی وقت پوچھ رہے کتنی دیر کرنا اور تعلیم مہت دیر ہوگئے اور تعلیم کرے کی نہیں ہم اللہ کے راستے میں اگر جائیں اور ہماری تعلیم ہوگئی اس کے بعد مزید وار جماعت تعلیم کرنے بیٹھے تو ہمیں بیٹھنا چاہیے نہیں بیٹھنا ایسے سے سارے سوالات ہوگئے زہور کی نماز پڑھائے اللہ کے نبی پھر دوبارہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے پھر آپ نے حدیثیں بیان شروع فرمائے یہاں تک کہ اثر کا وقت ہوگی راوی کہتے ہیں اثر کی نماز پڑھانے کیلئے آپ نیچے تشریف لائے اور پڑھا کر دوبارہ آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور مغرب تک آپ آخرت کے اور قیامت کی ساری علامتیں اور جتنے فتریں اور اس کے بچنے کے اسباب اور عمال بیان کہ یہاں تک کہ مغرب کے وقت آپ کی مجلس پوری ہو حجر سلے کے مغرب تک تسلسل کے ساتھ صرف بیچ میں وقفہ فرد نماز کی ادائی کیلئے سنت ہو مسلم شریف کی روایت یہ دن کا حال تھا مسجد النبوی کے اندہ رات کا کیا حال تھا ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے مسلم شریف ہی کی روایت ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد میں فارغ ہوا تو ایک صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا میں نے دیکھا تو حضرت عمر فاروق اور کہنے لے کہ چلو بیٹھیں ایمان کے علم کے حلقے لگا حلال حرام کے تذکرے کرتے یہ علماء کے لئے بڑی عبرت کا مقام ہے بیانے صحابہ علماء صحابہ مسجد میں بیٹھے ہیں آپس میں حلال حرام کے مذاکرے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے شروع کیا مذاکرہ اور مذاکرے کرتے رہے ہیں وہ دیکھا فجر کی اذان دے بات دھر مسجد النبوی میں حضرت عمر اور ابو موسیٰ شریجے سے اتنے اونچے جلیل القدر سا مسجدوں کے اندر یہ سیکھنے سیکھانے کا پا اس لئے علماء سے ترخواست کی جاتی کہ علماء کرام اپنی تدریس تصنیب اور تعاویٰ تعلیم اور جتنی بھی دینی خدمات انجام دے رہے ہیں سر آنکھوں پر ہیں اس کی افادیت کا کسی قسم کا کوئی انکار نہیں ہے اور اس کی کوئی تردید نہیں کوئی تنقیش نہیں لیکن اس کے ساسات ان سے بہت معدبانہ درخواست تمام قسم کی خدمات کے ساسات عین اللہ کی نبی کی سنن سمجھ کے مسجد کو تھوڑا قیمتی وقت آپ فارغ کریں امت کے عام طبقے کو اپنے علم کے ذریعے استفادے کا آپ موقع اور راستہ کھولیں ان کے لئے دروازیں کھولیں یہی بخاری ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں لیکن اسی بخاری میں ہی اس لئے مونہ علیہ صاحب فرمایا کر دیتے مونہ یوسر اندلی ہم یہ نہیں کہہ دے کہ شیخ الحدیث بخاری کا درس چھوڑ کر کے مسجد میں بیٹھ کر اتصحیات کی تعلیم دیں ہم یہ تو نہیں کہیں گے لیکن یہ ضرور گزارش کریں گے کہ جتنی اہمیت اور عزمت ہمارے دل کے اندر بخاری شریف کی درس کی ہوا کرتی ہے وہی عزمت اور وہی اہمیت ہمارے دل کے اندر مسجد کے اندر بیٹھ کر ایک عام انسان کو اتصحیات کی تعلیم دینے کی ہونی چاہیے ہم یہ درخواست کرتے ہیں آپ تفریق نہ کریں فرق نہ کریں کیونکہ جو بخاری آپ پڑھا رہے ہیں اسی میں روایت موجود جو مسلم آپ پڑھا رہے ہیں اسی میں وہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھ کے ایک عام سے عام آدمیوں کو اتصحیات کی تعلیم دے موتہ امام مالک کی روایت ہے حد عمر اپنے خلافت کے زمانے میں ممبر پہ بیٹھ کر کے عام آدمی آرے ہیں نئے نئے لوگ آرہے ہیں وہ نماز پڑھنے آرہے ہیں جا رہے ہیں تو انہیں اتصحیات کی تعلیم دے رہے ممبر پہ بیٹھ کر رہے ہیں ایمان کے حلقے اور علم کے حلقے یہ دو بنیادی چیز ہیں ان دونوں کا تعلق مزید سے امت کے جہالت کا واحد راستہ اور علاج امت کے عام طبقے کا دیکھیں ہمارے پاس جو بالغین اور طالبین ہیں ان کی تعلیم کا سو پیشت انتظام ہے اور جو غیر بالغین اور طالبین بچے ہیں ان کی تعلیم کا انتظام ہے